سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ آج ہم جا رہے ہیں تبلیغی اجتماع دال بندین کے لئے وہاں چل کر آپ کو سارا دکھائیں گے کیونکہ ابھی ہم نے راستے میں نماز پڑھی ہے ابھی اپنا اپنا سفر آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ میراللہ صاحبی ہیں یہ گاڑی ہے جی جس میں ہم سفر کر رہے ہیں نوشکی سے دال بندین کے لئے اس گاڑی میں ہم جا رہے ہیں ہم نے دعائیں وغیرہ پڑھ لیے انشاءاللہ یہ ہمارے بھائی میراللہ صاحب پانی پلا رہے ہیں ہمارے دوستوں یہ دیکھ لیں جی مٹکے رکھے ہوئے کس طرح کی جگہ بنائی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبرتر چکا ہے جی یہ ساتھ جی مسجد بھی ہے مسجد کے ساتھ یہ دیکھ لیں درخت وغیرہ جی بہت اچھا نظارہ ہے ہم میں ان روڈ پر چڑھنے والے ہیں اس کو لندن روڈ بھی کہتے ہیں اور یہ دال بندین جاتا ہے دال بندین سے آگے نوکنڈی تفتان اور سینڈک ریکوڈک اور جو ہے یہ آگے پھر ایران تک جاتا ہے جو لوگ بائی روڈ ایران تک جاتے ہیں تو وہ یہی سے گزر کے جاتے ہیں جی یہ وہ روڈ ہے جی یہ ہے وہ روڈ جی یہ ایران تک اب یہی روڈ جا رہا ہے تو آگے ہم اجتماعہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ جی نوشکی سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے دیہات ہے احمدوال اور یہاں سے ابھی ہم گزر رہے ہیں یہ بھی بہت پیارا علاقہ ہے دیہات ہے بہت اچھا علاقہ ہے ماشاءاللہ سے یہ جی ایک اور علاقہ ہے مل اس کو کہتے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ گندم وغیرہ کاشت کی جاتی ہے تربوز وغیرہ کی فصل ہوتی ہے یہاں پہ پالیزات وغیرہ ہیں پہاڑ بھی قریب ہیں بالکل یہاں پہ ایک گاؤں ہے جو بالکل پہاڑ کے دامن میں آباد ہے اور بہت ہی اچھا خوبصورت علاقہ ہے درخت کافی زیادہ یہاں پہ یہ بھی دیکھیں جی مل کا ایک حصہ ہے کہ یہاں پہ ابھی بھی کوئی فصل وغیرہ انہوں نے جو ہے اگائی ہوئی ہے اور یہ پہاڑ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے قریب ہیں کالے کالے پہاڑ ہیں اور یہ ہمارے راست کو جہاں راست کو آپ نے شاید سنا ہو وہ بھی اسی راستے میں آتا ہے اور یہ مسجد دیکھیں بلکل پہاڑ کے دامن میں بنائی گی اب بہت ہی پیاری مسجد اور یہ کتنے قریب سے پہاڑ چٹانے ہم گزر کے جا رہے ہیں اصل میں بلوچستان میں ماشاءاللہ مادنیات بہت ہیں اس وجہ سے جو ہے نا یہ کافی زیادہ پہاڑ وغیرہ ہے یہاں پہ تو جی ابھی ہم سفر کرتے کرتے ہمیں رات ہو گئی ہے تو اب ہم داخل ہونے والے ہیں زلہ نوشکی سے زلہ چاغی میں تو یہ سامنے آپ کو چمکتے ہوئے بورڈ وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہ سائن بورڈ جو ہے یہ چاغی کی حدود کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں تو یہاں سے ناظرین چاغی کی حدود شروع ہوتی ہیں اور آگے ایک چیک پوسٹ ہے لیویز چیک پوسٹ اس کے بعد سے چاغی جو ہے نہ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ ابھی میں اگر آپ کو دکھا سکوں یہ آپ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں بلوچی میں لکھا ہوا ہے بیا بخیر یعنی ویلکم خوش آمدید اور یہ اب ہم دالبندین پہنچ چکے ہیں دالبندین کے بائی پاس سے ہم گزر رہے ہیں کیونکہ شہر میں گاڑیاں کافی تعداد میں آئی ہوئی ہیں لوگ کافی تعداد میں اجتماع میں شرکت کے لئے آئے ہوئے ہیں تو ہم نے اس وجہ سے بائی پاس کا راستہ چنا تاکہ ہم جلدی پہنچیں السلام علیکم پیارے بھائیو دوستو یہ جی ہماری اگلی صبح ہے اجتماع گاہ میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں رات ہم پہنچ گئے تھے تقریباً دس گیارہ بجے ہم اجتماع گاہ میں پہنچ چکے تھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آج صبح کا منظر یہاں پہ دیکھیں رات بھر میں گاڑیاں آتی رہیں اور یہ پارکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کی ماشاءاللہ سے کتنی بڑی پارکنگ ہے اور کتنی لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ گاڑیاں آئی ہوئی ہیں اور یہ جو آپ ایک خندق سی دیکھ رہے ہیں یہ جو آگے بہت بڑی سی نالی بنائیں گے یہ اس لیے ہے کہ یہاں سے کوئی گاڑی اپنی بغیر اجازت کے نالے جا سکے اور یہ ابھی جی ہم اجتماع گاہ میں جہاں پہ پنڈال لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لوگوں کا بہت بڑا حجوم یہاں پہ موجود ہے بزرگ جوان اور ہر طرح کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی محنت کے بارے میں جاننے کے لیے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے یہ آپ دیکھیں کتنے لوگ آئے ہوئے یہاں پہ باقاعدہ ہر طرح کا انتظام کیا گیا ہے یہاں پہ فائر برگیڈ یہاں پہ باقی چیزیں جو ضروریات زندگی کی میڈیکل کیم وغیرہ لگائے گئے ہیں اب یہ دیکھیں اس بھائی کو اللہ کے راستے میں کیسے یہ نکل کر آئے ہوئے ہیں اور کتنی محنت سے یہ اپنی اس تمام شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں یہ فائر برگیڈ کی گاڑی ہے اور ساتھ ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مختلف شعبے ہیں اس میں شعبہ پانی بھی ہے اس میں شعبہ بجلی بھی ہے اور اس میں شعبہ ٹریفک بھی ہے شعبہ پارکنگ بھی ہے ہر طرح کی شعبہ یہ میڈیکل کیمپ ہے ایمبولینس یہاں پہ موجود ہے ہر طرح کی سہولیات یہاں دی گئی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شہمے وغیرہ اور یہاں سے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بلکل بیک سائیڈ پہ آکے ہم نے پارکنگ کا ریویو کیا ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی جگہ پہ یہ پارکنگ بنائی گئی ہے اور ساری کی ساری گاڑیوں سے بھری ہوئی ہے اور یہ یہاں پہ تمام گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ایک پارکنگ گئی ہے اور ایک اس کے دوسری طرف بھی ایک پارکنگ بنائی گئی ہے ناظرین اس ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ کو اور بھی زیادہ معلومات ملیں گی تو ضرور دیکھئے گا بہت شکریہ